پائیں ہر خبر سب سے پہلے صرف لائف ٹوڈے پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں کورونا مہماری کی وجہ سے دلی میں پچھلے 179 دنوں سے میٹرو سیوہ بند ہے اور آج سے دلی میں ایک بار پھر سے میٹرو سیوہ کے شروعات ہونے جاری حالانکہ فی الحال یہ شروعات کیول یلو لائن پر ہو رہی ہے پانچ دنوں کے بعد یعنی کی بارہ ستمبر سے باقی روٹ کی بھی سب ہی لائنوں کو چالو کیا جائے گا یہاں مانکوں کا خیال رکھتے ہوئے میٹرو سیوہ آپریشنل ہوگی میٹرو پرسر میں گھسنے کے لیے سبھی لوگوں کو سوچل ڈسٹینسنگ ماسک اور ہینڈ سینٹائزیشن جیسی پرکریہوں کا خیال رکھنا ہوگا سوموار اور منگلوار کو انچاس کلومیٹر کی یلو لائن پر میٹرو ریل چلائی جائے گی اور اس روٹ پر کل سیتے سٹیشن ہیں جس میں بیس سٹیشن انڈرگراؤنڈ ہیں جبکہ سترہ ایلیویٹر یعنی کی اوچھ آئی پر ہیں اس روٹ پر میٹرو ریل صبح سات سے گیارہ بجے تک اور شام کو چار سے آٹھ بجے تک کے لیے آپریشنل ہوگی دلی میٹرو سیوہ موجودہ حالات کو نیا سامان نے مانتے ہوئے شروع کی جاری ہے اور یہ اپیکشا کی جاری ہے ہی آتری بھی اسی طریقے سے ساف سفائی اور سوشل ڈسٹینس کا دھیان رکھیں گے موسیقی شنکر سومن ہمائے سائیوگی اس پوری خبر پر لائف جوڑے ہیں شنکر آج قریب قریب ایک سو ستر دنوں کے بعد دلی میں میٹرو سیوہ کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور ایسے میں ایک بڑی ذمہ داری اب سرکار کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے سیوہوں کو شروع اس طریقے سے کیا جائے کہ سنکرمن کو پھیلنے سے بھی روکا جا سکے اور تمام جو سوویدھائیں لوگوں کو دی جاتی ہیں میٹرو کے ذریعے وہ سوویدھائیوی لوگوں تک پہنچے تو کیا کچھ تیاریاں بڑے سر پر ہو رہی ہیں دیکھیں ہی نا آپ کو اگر بتائیں کہ آج سے 179 اور 70 دن کے بعد میٹرو سیوہ کی شروعات ہوئی ہے دلی میں نہ صرف دلی بلکی دیکھیں کئی سارے بڑے شہروں میں اس کی میٹرو سیوہ کی شروعات ہوئی ہے کیونکہ لوگوں کو کافی زیادہ یہ کمیونکیشن میں دکت آ رہی تھی پرولم آ رہی تھی اس کے بعد آج دلی میں دیکھیں سوہ ساتھ بجے پہلی میٹرو جو ہے ایلو لائن جو دلی کا ہے میٹرو کا سب سے لمبا روٹ ہے اس روٹ پہ میٹرو کی شروعات ہوئی سوہ ساتھ بجے پہلی میٹرو جو ہے یہ چلی ہے جو بڑا سیٹی سنٹر جو گرگاؤں میں ہے انسی آر کا جو شہر گرگاؤں ہے یہاں سے چل کے دلی کے سمیے پر بادلی پہنچی ہے تو اس کی جو شروعات ہوئی ہے تو تافی احتیاط کے ساتھ یہ میٹرو سیوہ کے شروعات ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ اس میں بشیش طور پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا گیا ہے سینٹائزیشن کی بیوستہ کی گئی ہے وہی دیکھیں تو زیادہ اس میں دیکھیں بھیڑ نہ ہو اس کو لے کر کافی زیادہ احتیاط بڑھتا گیا ہے وہی آپ کو ایک اور اپ ڈیٹ اپنے درشکوں کو دے ہینا کہ ابھی فیلحال جو ہے اسی ایک روٹ پہ جو کی ایلو لائن کہا جاتا ہے دلی میٹرو کا اس پہ یہ سیوہ کے شروعات کی گئی ہے اور یہ دو پالی میں یعنی دو شفٹ میں یہ میٹرو کے شروعات کی گئے ہیں صبح کے شفٹ میں چار گھنٹے پھر شام کے شفٹ میں دیکھیں تو چار گھنٹے میٹرو کی سیوہ ابھی فیلحال جاری رہے گی آمومن ہمیں دیکھا ہے کہ میٹرو میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے ابھی جس طریقے سے سوشل ڈسٹینس کی آپ بات کر رہے ہیں پالن کیا جائے گا تو کس حساب سے سیٹنگ ارینجمنٹ ہوگا کس حساب سے اس انشت کیا جائے گا کہ لوگ زیادہ بھیڑ کھٹا نہ کرے اور اندر کمپارٹمنٹ میں کس طریقے سے لوگوں کو بٹھایا جائے گا اس کو لے کر کیا کچھ نردیش دیے گئے ہیں دیکھیں ہی نا عمومن جو کرونا کال سے پہلے کے اگر بات کریں تو ایک پوچ میں آپ سنکھا گن نہیں سکتے تھے کتنی سنکھا ہے جتنے لوگ اس پوچ میں آ سکتے ہیں اتنے سارے لوگ ایک پوچ میں بھر جاتے تھے لیکن ابھی کیونکہ کرونا کال ہے اور دیکھیں تو بھارت پورے بش میں دوسرے استان پر پہنچ گیا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے بھی دیکھیں تو کریم نبی ہزار نیکی سے جائے تو ایسے میں احتیاط ہی ایک سب سے بڑا ہتیاط ہے اس کو بچا جا سکے اس کو کنکور میں لائے جا سکے اس کو لے کر جو آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ کوچ کے اندر بھی مارکنگ کی گئی ہے یعنی کہ جو مارک کیا گیا ہے چنھ دیا گیا ہے وہی پہ پیسنجر جو ہے بورڈ کر سکتے ہیں وہی پلیٹ فارم پہ بھی یہ بیوستہ کی گئی ہے کہ اتنے ہی پیسنجر ہے ان جبوں پہ جہاں جہاں مارکنگ ہے وہاں پہ وہ کھڑے ہو سکتے ہیں عمومن جو ہے یعنی کہ نومل دنوں کے اگر بات کریں تو پلیٹ فارم پہ بھی کافی زیادہ بھیر ہوتی تھے وہی کوچ کے اندر دیکھیں تو خاص کر ٹک ٹائم میں جو کہ آفیس جانے کا وقت ہوتا ہے اور آفیس سے لوٹنے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں گیر کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ بیوستہ کی گئی ہے وہی سیمیٹائزیشن کی بھی بیوستہ کی گئی ہے اور زیادہ بھیر اس میٹرو پریشتر کے اندر نہ ہو اس کے لیے دیکھیں تو دلی پلیس کی بیوستہ کیے ہیں بہت چھوٹا سا سوال کیا میٹرو پہ سفر کرنے میں جو قرائے لگتا تھا اس میں بھی کوئی ضافہ ہوگا یا وہ اتنا ہی رہے گا نہیں ہی نہ دیکھیں اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی فیلحال ایسی کوئی جانکاری نہیں ہے میٹرو نے اس بارے میں کہیں کوئی میڈیا کوئی شکر بہت چکریہ آپ پہ روکنا چاہوں گی آپ کو